دوستو آج ہم آپ کے لئے ایسی گنز لے کر حاضر ہوں ہیں جنہیں آپ دیکھ کر تنگ رہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ ڈاگ فوٹ گن دوستو تصویر میں یہ نظر آنے والا پسٹل محلق ترین اور پسند دیدہ احتیار ہے جیسا کہ زہری شیپ سے بھی آیا ہے اسی لئے اسے ڈاگ فوٹ گن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شیپ آڑے ترچی جیسی ہے اس خوبصورت ہے تھیار کو تھیار کرنے کا مقصد دراصل کسی صورتحال ہے جب ایک شخص کا سامنا کسی مسلح گروپ سے ہو جائے اس گن کا استعمال یورپی موالک میں بینک کارٹ پریزین وارڈن اور شیپ کے کپتان استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اس گن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ایک وار سے کئی لوگوں کی جان لے سکتے ہیں اس کے سامنے چار یا تین نالیاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی آسان لفظوں میں اس کے ایک وار سے چار لوگوں کی جان لے سکتے ہیں نمبر چار میکپول ایف ایم جی نائن دوستو آپ نے اس سے پہلے ہولی ووڈ کی موویز میں دیکھی ہوں گی موویز میں دکھایا جانے والا اسلح جالب ہی ہو سکتا ہے مگر جب آپ میکپول ایف ایم جی نائن دیکھیں گے تو شاید آپ کو لگے گا کہ شاید یہ کوئی فلمی یا افثانوی گن ہے لیکن ایسا ہرگیز نہیں ہے یہ خطرناک مشین گن ہے جسے ایف ایم جی نائن یعنی فولڈ مشین گن بھی کہا جاتا ہے اس خوبصورت گن کی خاص بات یہ ہے یہ اپنا ہولیا بدل کر ایک ہینڈ بیک یا چھوٹا سا ریڈیو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر ایک خطرناک مشین گن بھی بن جاتی ہے اس کا زیادہ استعمال امریکہ کی خوفی ایجنسز کرتی ہیں جب کسی خاص مشن کے لیے ایک امات دی جاتے ہیں تو ایسے موقعوں پر ایف ایم جی نائن ایک ہر دل عزیز گن ہے نمبر تری رنگ شیپ گن دوستو اگر آپ کو جیمز بونڈ یا ٹوم کرونز کی موویز دیکھنا پسند ہے تو یقینا آپ نے رنگ شیپ جیسی احتیار یقینا دیکھے تو ہوں گے لیکن جو اہم آپ کو رنگ شیپ دکھانے جا رہے ہیں یہ کوئی افسانوی یا فلمی گن نہیں بلکہ ایک ریال گن ہے جسے لوگ اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں کئی سال پہلے یہ گن انگلیڈ میں تیار کی گئی یہ گن خطرناک اور مولک ہے جتنی دوسری گنز ہیں اسے لوگ عام طور پر اپنی ہاتھوں کی انگلی پر پہنتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کسی بھی دشمن پر حملہ کر سکتے ہیں اس گن کی گولیاں چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہوں لیکن دشمن کو خاطر خواہ نقصان پہنچا سکتی ہیں دور حاضر میں جہاں ریپ کیسے بار چکے ہیں وہیں یہ گن عورتوں کے لیے فیدہ مند ہو سکتی ہے اس رنگ شیپ گن کا فیدہ یہ ہے ایک کے سامنے والے کمار نمبر ٹو گیٹلنگ گن دوستو کیا آپ ریشین گن ایس کے ایس دیکھی ہے یہ گن دنیا کے خطرناک گن میں سے ایک ہے آپ ذرا تصور کریں کہ چھے ایس کے ایس گن کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا یہ کوئی فلمی گن نہیں ہے بلکہ گیٹلنگ گن کو بنانے کے لیے چھے ایس کے ایس کو ایک ساتھ جوڑا یہ آسانی سے تباہی مچا سکتی ہے اس گن کا زیادہ استعمال اس وقت ہوتا ہے جب دشمن آپ کے سامنے زیادہ تعداد میں موجود ہو چھے گن کو اپس میں جوڑ دینے میں یہ دشمن کو ایک وار میں چھلنی کر سکتی ہے یہ گن زیادہ ریشین آرمی کے استعمال میں ہے لیکن بہت سے مسلح گروپ بھی اس گیٹلنگ گن کو اپنی پہلی ترجیح بنا چکے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سرفراز علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کھڑی ہوئی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں موسیقی موسیقی